بیک نو می چینل اور یہ ویڈیو ہے جی پی کے لیے جی پی ہوتی ہے گروپ نانے ایک سائز تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو جی پی میں کیسے کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو جی پی ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ جی ٹیو کے ٹاس نمبر ون کے دن ہوتا ہے مطلب آپ کا یہ دے تھری کے دن ہوگا اگر ان کے من میں رہا تو یہ آپ کو جی ٹو دے ٹو کے دن بھی ہو سکتا ہے دے ٹو بھی ہو سکتا ہے یا دے ون پہ ہو مطلب یا تو دے تھری یا تو دے فور ٹھیک ہے جی ٹو دے ون کہہ لاتا ہے آپ کا تیسرا دین جی ٹو دے روپ کہہ لاتا ہے آپ کا چوتھا دین ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک ایسا سٹرکچر سا دکھا دیا جاتا ہے چاہے وہ سینڈ موڈل پہ یہ سٹرکچر آپ کو دکھایا جائے چاہے فلیکسی بورڈ کے اوپر ٹھیک ہے اس میں آپ کو بہت سارے ہڈلز دی جائیں گے اس ہڈلز کو آپ نے فائنڈ آٹ کرنا ہے اور اپنے پریورٹی کے حساب سے اپنے ٹاسک کو آپ نے ڈیوائیڈ کر کے وہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی پریورٹی رہی گی اس کو پی ون سے آپ انڈیکیٹ کریں گے اس کے بعد سولیشن اس کا دیں گے جو آپ کی پریورٹی ٹو رہی گی اس کو پی ٹو سے انڈیکیٹ کرتے ہیں لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں یہ پی تھری جو ہے آپ کا پریورٹی نمبر جو تھری ہوگی وہ پی تھری لکھیں گے اور پی فور لکھیں گے اپنے آنسر شیٹ پہ ٹھیک ہے اب میں اس میں پورا پروسیجور آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے اب یہ اگر مان کے چلیے آپ اچھا اس میں اور بھی کچھ جانے کی جو چیزیں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو جس میں ہیڈن ریسورس ہوگا ہیڈن ریسورس کا پورا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہیڈن ریسورس ہوں گے اپنے ہیڈن ریسورس کا پورا استعمال کرنا ہے اب ہیڈن ریسورس کیسے ہو سکتے ہیں اگر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں بھئی ایک گاؤں کا سیچویشن اور وہاں پہ کچھ ٹیرریسٹ آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لئے تو اس کے لئے وہ بتاتا ہے کہ ایک انفارمر آیا ہے آپ کے پاس اس نے آپ کو یہ انفارمیشن دی تو وہ ایک انفارمر آپ کے گروپ کا پارڈ ہو جائے گا آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہی جیسے اگر بولتا ہے کہ کوئی ریلوے ٹریک اڑھانے والا ہے ٹریک کے پاس میں کیا ملیں گے آپ کو مین میڈ آپ کو یہ ملتے ہیں وہاں پہ بیریکیٹس ٹھیک ہے تو اس بیریکیٹس پہ کیا ایک بندہ ہوگا آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ اس کے پاس کیا ہوگا وہ بہت بار سیچویشن میں یہ دیتے ہیں کہ آپ کا سیل فون ورک نہیں کر رہا ہے تو ابھی آپ کو آپس میں کمیونکیشن کرنا ہے یا آگے کہیں کمیونکیشن پہنچانا ہے تو وہاں پہ کیا ٹیلی فون کا استعمال کرنا ہے کون سی ٹیلی فون ہوتی ہے ان کے پاس مینورو ٹیلی فون ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹیلی فون کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہوگی آپ کے ساتھ اس کے بعد نیکس چیز میں کیا کرنا ہے نیکس چیز یہاں پہ آتی ہے آپ کے ساتھ کیا آئے گی نیکس چیز نیکس چیز یہاں پہ آئے گی وہاں پہ ایک دھکا مار کے چلنے والی گاڑی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا exact نام میں کو نہیں پتا ہے آپ لوگ اور کسی ہو پتا تو کمنٹ سیکشن ہے پکا کمنٹ کرنا ٹھیک ہے تو جسے وہ root lines check کرتے ہیں آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بیکوز اگر آپ railway track پہ paddle walk کرتے ہیں تو یہ fastest ہوگا یہاں پہ fastest آپ جلدی پہنچیں گے اور وہاں پہ کیا آپ کے پاس times دیئے ہوتے ہیں تو پہلے کیا کرتا ہے gto آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہے وہ آپ کو time دے گا پھر اس time میں آپ کو اپنے solutions وہاں پہ لکھنے ہیں پھر ایک common solution کو بھی discussion ہوگا اور جس کو بھی وہ nominate کرتا ہے آپ کا group nominate کرتا ہے یا پھر gto nominate کرتا ہے کبھی کبار تو وہ پورے planning کو بتائے گا compile planning جو پورے group کے حساب سے ہوگی تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو basically اپنا دماغ لگانا ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو کیا دیکھنی ہے جس میں سب سے زیادہ casualty ہونے والی اس چیز کو سب سے پہلا target لینا ہے کہ پہلے اس کے بارے میں بتانا ہے آپ کو جو سب سے زیادہ casualty والی جگہ ہے اس کے بعد جہاں کم casualty اس جگہ کو target لیتے ہو چلنا ہے اگر وہ بولتا ہے بھائی کسی dam کے اوپر attack ہونے والا ہے اگر یہ dam بتا دیا جاتا ہے dam پہ attack ہوتا ہے تو آپ کو اپنا effective intelligence لگانا ہے وہاں پہ already CISF ہوتی ہے تو CISF سے آپ help لے لینا ہے تو جو بھی آپ کے پاس resources ہیں ان کا پورا دماغ کھول کے استعمال کرنا ہے اس ساب سے کام کرنی چلی میں آپ کو بھی picture دکھا دیتا ہوں کونسی type کی picture وہاں آپ کو دکھائی جاتی ہیں تو یہ ایک picture ہے مانیہ آپ یہاں پہ دیکھیں کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے رام نگر اس سیڈ میں ہے 35 km جکمی بول کے جو جگہ ہے وہ ہے 25 km یہاں پہ اور شانتہ نام کا یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ باپسہ یہاں پہ ایک shop ہے یہاں پہ GF ہے یہاں پہ آپ کی FRH کچھ بول کے جگہ ہے یہاں پہ MBS ہے اور یہاں پہ باگپت ہے اور یہاں پہ lake ہے یہاں پہ temple اور یہاں پہ ہرے جنگل ہیں ابھی situation کے حساب سے آپ کو کام کرنا اگر آپ اس میں بھائی walking جاتے تو ایک آدمی گھنٹے میں کتنا walk کر سکتا ہے جنرلی walking کا یہاں پہ آپ کو بتانا مطلب آپ کو اس ساب سے time conclude کرنا پڑے گا اگر آپ walking جاتے تو ایک walking آدمی کرنے کے لیے hardly وہ 6 km چل سکتا ہے 6 سے 8 km پر آر ٹھیک ہے تو اس ساب سے آپ نے اپنے group کو divide کرنا ہے اس ساب سے آپ نے کام کرنا ہے cycle پہ آتا ہے تو کتنا چل لے گا وہ cycle پہ cycle پہ max to max 20 km 20 km پر آور ٹھیک ہے اگر وہ گاڑی جاتا ہے 4 wheeler سے تو کم سکم آپ نے بھگانی نہیں ہے وہاں پہ جو rules revisions کے حساب سے کم سکم 50 km پر آور 42-50 km تو اس کا آپ نے دھیان رکھتے ہوئے چیزیں آپ نے وہاں پہ divide کرنی اور کام کو چلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کی structure ابھی یہاں کیا ہے آپ کو ایسا ایک pamphlet ملے گا pamphlet ساری چیزیں لکھی ہوں گی میں ایک بار آپ کو narrate کرتا ہوں یہاں پہ کیا ہے تو جو narration ہے وہ اس پرکار سے you are a group of student coming from rampur going to an ancient temple at hara jungle بات ہوئی یہ رامپور کی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ رامپور coming from rampur تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی گڑ بڑ ہوگی رامنگر کو رامپور کر دیو بکہ رامپور کے نام سے کوئی یہاں پہ جگہ نہیں دکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رامپور رامنگر ہی ہوگا تو رامپور سے رامنگر کے سائٹ سے آپ آرہ ہیں تو اگر آپ اس جگہ سے consider کرتے ہیں اور آپ کو یہ جانا ہے حرے جنگل پہ آپ کا destination ہے یہ حرہ جنگل آپ کا destination ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا حدلز ملے والے اور آپ ساڑھے بارے تک جانا بیو چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک آپ بس کھ کرتے آپ was in the state of excitement he told you that group of person stayed in the motel had come in two vans to buy cigarettes he over read them speaking that they are planning to adopt the MLA at 10 am in a function at shanta shanta is my name this name . آپ کو شانتہ کا پتہ کریں یہ شانتہ کا نام یہاں دکھا دیا گیا کہ شانتہ کے پاس بھائی ہونے والا اور یہ شاپ کے پاس آپ کھڑے ہیں یہاں سے آ رہے تھے یہ شاپ کے پاس آپ کی گھاڑی گھراب جاتی ہے اور یہ جو انڈکیشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کچھے راستے کا کچھے راستے بھی جو ہوتی رفتار اور بھی کم ہو جاتی ہے روٹس پہ تو 40-50 میں چلا ہوگے بڑھ کچھے راستے پہ آپ نہیں چلا پاؤگے اچھا انہوں نے ایک بتا دیا بھائی شاپ کے پاس نے بتایا کہ وہاں پہ کچھ لوگ آیا تھے ایک ہوتل یا موٹل کے پاس ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی شانتہ گاؤں کے طرف میں انہوں نے رام پردھان کو لینا ہے رینج میں تو اب اس کے بعد 10 بجے ہونے والا یہ کام میں اب بتا دیا کہ وہاں دکھارٹ جیسے دکھ رہے تھے وہاں پہ okay when you're listening to him a resident of bakpat working in grandest stone factory came in a two wheeler he said that he was looking for his son who had run away with jewels to ram nagar few hours back and requested you to help in tracking him okay when you were planning to help him you found that caretaker of the motel come to the shop looking for those two vans as you happen to be there he shows you a diary found in a one of the room where they had stayed it it contains some plans for looking the local grammyn bank at bakpat and poisoning the water tank of babsa simultaneously at 10.30 pm he requested you to help him to tackle the problem ابھی آپ کو کتنی ساری چیزیں مل گئی بھائی یہاں پہ آپ کو بتا دیئے babsa میں ایک water tank ہے اس کو بھی وہ خراب کرنے والے ہیں babsa کے پاس میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کیا لکھاتا exactly میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں in the room very fond that it contained some planning of the local grammyn bank at bakpat and poisoning the water tank at babsa simultaneously 10.30 pm تو وہ babsa پہ کرنے بھی بھائی تھے یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے میبھی local grammyn bank ہو میبھی وہ lake کو poisoning کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے پاس priority 1 کیا ہوگی اس چیز کو آپ نے decide کرنا ہے تو آپ ایک دو بار pamphlet کو پڑھیں گے اپنی جو priorities ہیں ان کو decide کریں گے جس میں جانمال کا زیادہ ہانی ہے پہلے اس کو آپ نے save کرنا ہے اور اپنے group کو simultaneously آپ نے break کرنا ہے ابھی آپ کے پاس کتے manpower ہو گئے آپ کے پاس یہ جو shop کی پر تھا وہ ہو گئے اور وہ دو لوگ آیا تھے وہ ہو گئے ساتھ میں جو wickl آیا تھی وہ بھی آپ کے ساتھ manpower بن چکی ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کا ساروں کا help لینا ہے because وہ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا آدمی کیا رہا آپ کے پاس تیسرا آدمی جو motel کا owner تھا یا manager وہ آیا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ایک manpower ہو گیا اور وہ بھی کسی نہ کسی instruments آیا ہوگا تو وہ آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس ساتھ سے آپ نے manpower کو لے کے planning کرنی ہے اپنی priority 1 لکھنی ہے آپ کی priority 1 کیا ہوگی priority 2 کیا ہوگی priority 3 کیا ہوگی پھر solution 1, solution 2, solution 3 ایسے کر کے آپ نے اپنی priorities کو بتانا ہے اور اس میں تھوڑا سا clear رہنا زیادہ ضروری ہے because اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کی effective intelligence دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی effective intelligence کیا ہے ٹھیک ہے so اگر یہی ہے پوری GP کی کہانی اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز کو like کریے جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس کو channel کو subscribe کریے اور زیادہ share کریے ٹھیک ہے اگر کوئی چاہتا ہے کسی چیز کے regarding کسی کوئی doubt ہے تو اس نمبر پر contact کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کی جو بھی doubts ہیں وہ clear کر دی جائیں گے ٹھیک ہے 9038 sorry یہ میں نے غلط لکھ دیا یہاں پر میں again write کر دیتا ہوں 9038219100 اس نمبر پر contact کر کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے so if you like my video please do like subscribe my channel and thanks for watching my video جائیں